اس بھی ستروں نے دعویٰ کیا کہ کانگریس نے مدر پردیش کے گناہ سے جوتی ردیت سندھیا کے خلاف کے پی آدب کو میدان میں اتارنے کی تیاری کر لی کے پی آدب گناہ سے موجودہ سانسد ہیں اور وہ دوہزار انیس میں بی جے پی کی ٹکٹ پر جیتے تھے انہوں نے دوہزار انیس میں دیش کے سب سے بڑے چناوی اُلٹ پھیروں میں ایک کو انجام دیا تھا اور گناہ میں جوتی ردیت سندھیا کو مات دے دی تھی لیکن دوہزار بیس میں سندھیا کے بی جے پی میں آنے کے بعد سارا کھیل بدل گیا بی جے پی کی ٹکٹ پر سندھیا کو مات دینے والے کے پی آدب کو اس بار پارٹی نے بیٹھا دیا اور گناہ سے جوتی ردیت سندھیا کو اپنا امیدوار بنا دیا مطلب وہ پرتیاشی جس نے پچھلی بار سندھیا کو ہرائیا اس بار اسی کا ٹکٹ کٹ گیا دوہزار انیس میں کے پی آدب کی اس جیت کو اعتحاسک مانا گیا تھا کیونکہ انہوں نے آزادی کے بعد سے ہی سندھیا راج گھرانے کی پشتینی سیٹ مانی جانے والی گناہ لوگ سبا سیٹ پر جوتی ردیت سندھیا کو پٹکنی دے دی تھی اس سیٹ پر بی جے پی نے دو دشکوں بعد پرچم لہرائے تھا لیکن اس سیٹ پر بی جے پی کی جیت سے زیادہ چرچہ جوتی ردیت سندھیا کی ہار کی تھی لیکن دوہزار چوبیس کے چناووں کے لیے جب بی جے پی نے امیدواروں کی لسٹ جاری کی تو اس نے گناہ کے موجودہ سانسد کے پی آدب کی جگہ جوتی ردیت سندھیا پر بھروسہ جتایا اور اسی کے بعد کے پی آدب کے کانگریس سے لڑنے کی اٹکلیں تیز ہو گئیں ستروں نے دعویٰ کیا کہ کانگریس سندھیا کے بی جے پی میں جانے کے بعد گناہ سے انہیں چت کرنے والے کے پی آدب پر ہی تاؤں لگا سکتی ہے کیونکہ کانگریس کو امید ہے کہ کی پی آدب 2019 جیسا کرشما دہرا سکتے ہیں گوالیر چمبل وہ علاقہ ہے جہاں سندھیا پریوار کی توتی بولتی ہے ازادی سے پہلے سے ہی یہ علاقہ سندھیا خاندان کا گڑ مانا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں وہی جیت کا پرچم لہرا سکتا ہے جسے سندھیا پریوار کا سمرتھن حاصل ہو یعنی گوالیر میں سندھیا پریوار کی ایسی دھاک ہے جس کے آگے کسی کی نہیں چلتی اور ایسا کوئی دشک دو دشک سے نہیں ہے بلکہ تب سے ہے جب سے گوالیر سندھیا کے ہاتھوں میں آیا سندھیا خاندان کی نیم تو رانو جی سندھیا نے رکھی تھی لیکن مدی پردیش کا گوالیر سترہ سو پینسٹھ میں سندھیا راج گھرانے کو مہات جی سندھیا کے وقت ملا انہیں جیت کے بعد گوالیر سونپا گیا اور وہیں سے انہوں نے راج کیا اس کے بعد آس پاس کے بڑے علاقے میں سندھیا پریوار کا ہی شاسن رہا سندھیا سامراج میں نہ صرف گوالیر بلکہ گناہ راگوگڑ اور شیوپوری جیسی کئی ریاستیں شامل تھیں اور آج بھی سیکڑوں کلومیٹر تک پہلے اس علاقے میں سندھیا پریوار کا ہی دب دبا مانا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ مدی پردیش کی راجنیتی میں سندھیا راج گھرانا گناہ اور گوالیر کی لوگ سبا سیٹ پر سیدھا دخل رکھتا ہے اس کے علاوہ شیوپوری اور راگوگڑ میں بھی سندھیا پریوار کی پکڑ مانی جاتی ہے یہی وجہ رہی کہ گناہ ہو یا پھر گوالیر ان دونوں ہی سیٹوں سے سندھیا پریوار کے لوگی چناؤ لڑتے آئے اور انہوں نے کئی بڑے نیتاؤں کو پٹکنی بھی دی یہ وہ سیٹیں ہیں جہاں سے جیواجی راو سندھیا ویجائے راجے سندھیا اور مادب راو سندھیا بھی چناؤ لڑے کیونکہ 1984 میں کانگریس نے گوالیر سیٹ اپنے کبزے میں لینے کے لیے اٹل بیاری واجپے کو آخری وقت میں فسا دیا تھا اور وہاں راجیو گاندی نے این وقت پر جوتیرہ دیت سندھیا کے پتا یعنی مادب راو سندھیا کو اٹل بیاری واجپے کے خلاف کھڑا کر بیجے پی کا کھیل بگاڑ دیا تھا جس کا اثر یہ ہوا تھا کہ جب 1984 کے لوگ سبہ چناؤ کے نتیجے آئے تھے تو بیجے پی کے لیے مضبوط گڑھ مانی جانے والی گوالیر لوگ سبہ سیٹ میں بھی اٹل بیاری واجپے قریب پونے دو لاکھ ووٹ سے ہار گئے تھے اور یہ بات ایک بار پھر ثابت ہو گئی تھی کہ گوالیر اور گناہ میں صرف اور صرف سندھیا گھرانے کا ہی سکہ چلے گا علاقی اس چناؤ میں ویجے راجے سندھیا نے اٹل بیاری واجپے کیلئے چناؤ پرچار کیا تھا خود اٹل بیاری واجپے نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ چناؤ سے پہلے مادب راو سندھیا نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ گناہ سے چناؤ لڑیں گے اور مانا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے بیجے پی نے اٹل بیاری واجپے کو گوالیر سے لڑوایا تاکہ ویجے راجے سندھیا کے راجنیتک دب دبے کا فائدہ مل سکے لیکن تب کی کچھ میڈیا ریپورٹ کے مطابق کانگریس نے نامانکن کا وقت ختم ہونے سے ڈیڑھ گھنٹے پہلے مادب راو سندھیا کو گناہ کی جگہ گوالیر سے پرچا بھروا دیا تھا اور جب تک اٹل بیاری واجپے اپنی سیٹ بدل پاتے نامانکن کا وقت ختم ہو گیا اور کانگریس کو یہ آشنکہ تھی کہ اگر ان کے نام کا اعلان پہلے ہو جاتا تو شاید بیجے پی اٹل بیاری واجپے کو راجستان کے کوٹا سے لڑوا دی لیکن آخری وقت پر مادب راو سندھیا کے نام کے اعلان سے وہاں چناؤ پیچیدہ ہو گیا مطلب جنگ سیدھے سیدھے سندھیا بنام غیر سندھیا کی ہو گئے اور پھر نتیجہ وہی ہوا جو کانگریس نے سوچا تھا راجنیتک جانکاروں کا ماننا ہے کہ تب کانگریس کا ایک ہی مقصد تھا اٹل بیہاری واجپے کو گوالیر سے جیتنے سے روکنا اور کانگریس یہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اٹل بیہاری واجپے سندھیا پریوار کے خلاف نہیں بولیں گے اور اسی بات کا فائدہ اٹھانے کے لیے راجیو گاندھی نے اپنے سب سے مضبوط کھلانیوں میں ایک مادب راو سندھیا کے ذریعے اٹل بیہاری واجپے کی بسات بگاڑ دی کیونکہ کانگریس یہ جانتی تھی کہ اٹل بیہاری واجپے سندھیا راج گھرانے کے ایک احسان تلے دبے ہوئے تھے جسے وہ چاہ کر بھی کبھی نہیں بھول سکتے تھے دعویٰ ہے کہ اٹل بیہاری واجپے کو مادب راو سندھیا کے پتا یعنی جیواجی راو سندھیا نے پڑھائی کے لیے سکولرشپ دی تھی اور سندھیا پریبار سے اپنے انہی رشتوں کی وجہ سے انہوں نے کانگریس میں چلے جانے کے باوجود کبھی بھی مادب راو سندھیا کا ویروت نہیں کیا حالانکہ مادب راو سندھیا کے بعد بی جے پی نے اس سیٹ پر پہلی بار 1999 میں جیت درج کی جب جہبان سنگھ پوییا نے گوالیر میں کمل کھلایا اس کے بعد 2004 میں کانگریس نے واپسی کی لیکن 2007 میں ہوئے اپ چناؤ میں بی جے پی نے یشودرہ راجے سندھیا کو ٹکٹ دے کر چناؤ کو سندھیا بنام غیر سندھیا کر دیا مطلب یشودرہ راجے سندھیا نے گوالیر میں جیت درج کر یہ سیٹ بی جے پی کی جھولی میں ڈال دی اور تب سے اب تک ہوئے سبھی چناؤں میں وہاں بی جے پی نے ہی جیت کا جنڈا بلند